ہلو رموشکار آداب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم گلوبل نیوز اسرائیل فلسطین جنگ آج نوے دن بھی جاری ہے تازہ خبر ہے کہ اسرائیل نے آج صبح غازہ پٹی پر بمباری جاری رکھی ساتھی فلسطینی گروپس حماس اور جہاد اسلامی نے اسرائیل کے شہروں کی طرف راکٹ داغے دوسری طرف جنگ بندی کے لیے سیاسی کوششیں بھی تیز ہو رہی ہیں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے سب سے بڑے اخبار ہارٹس نے جنگ سے ہونے والے نقصان اور اپنے لیڈرز کی غلطیاں گنواتے ہوئے کہا ہے کہ اب ہمیں گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے یہ بہت بڑی خبر ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ آخر اسرائیل کتنی بڑی پریشانی میں ہے اور اس کے لیے یہ جنگ اپنے وجود کے باقی رکھنے کا سوال بنتی جا رہی ہے ساتھ ہی اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے لبنان کے ساؤت کے علاقوں میں چھے ناکام راکٹ حملوں کے جواب میں لبنان پر بھی گول آباری کی ہے امریکی راجدانی واشنگٹن سے خبر ہے کہ پریزیڈن جو بائیڈن نے دس مئی کو غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے ایکٹنگ پرائیم منسٹر بنجمین نتنیاہو کے ساتھ تیسری بار فون پر بات کی ہے اور جنگ بندی کے لیے اپنی سپورٹ ظاہر کی ہے لیکن انہوں نے وائلنس ختم کرنے کی مانگ نہیں کی آج ہم آپ کو ایک الگ خبر میں بتائیں گے کہ جنگ کے دوران امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیار دینے کا ایک نیا اور بڑا سودا کیا ہے امریکہ جو اب تک انسانیت کی باتیں کرتا ہے اور دنیا کو دھوکہ دیتے رہتا ہے وہ اب ایک طرف جنگ بندی کی بات کر رہا ہے اور دوسری طرف جنگ جاری رکھنے کے لیے ہتھیار بھی دے رہا ہے اب تک غازہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اکسٹھ بچوں سمیت کم سے کم دو سو بارہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں تقریباً ایک ہزار پانچ سو فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اسرائیل نے دو بچوں سمیت دس لوگوں کی موت کی خبر دی ہے میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار اسرائیل فلسطین کی جنگ کی خبریں آپ تک پہنچا رہا ہے آپ ضرور دیکھتے رہیں ہماری جو نئی ویڈیو آئیں گی ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی اہم خبر موجود ہے آئیے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیل کے بڑے اخبار ہاریٹس نے گریٹر اسرائیل کا خواب چھوڑنے کی صلاح کس وجہ سے دی ہے آج ہاریٹس اخبار نے فلسطینیوں کے حوصلے کو سلام کرتے ہوئے غزہ پر اسرائیل کے حملوں کی بھاری لاغت فلسطینیوں کے جوابی حملوں کی وجہ سے ہوای اڈوں اور کاروباری مرکزوں کے بند رہنے کے ساتھ ہی اسرائیلیوں کے انڈرگراؤنڈ بنکروں میں چھپ کر رہنے سے پہنچنے والی بھاری نقصان کا ذکر کرتے ہوئے صلاح دی ہے کہ اب گریٹر اسرائیل کا خواب چھوڑ دینا چاہیے ہاریٹس کی ریپورٹ کی ہیڈنگ ہے بہتر ہوگا گریٹر اسرائیل کے بیکار کے سپنے کو چھوڑ دیا جائے اس ریپورٹ کے تحت اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے کہ ہر تین دن میں ہمیں نو سو بارہ ملین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے کاروباری سرگرمیوں کے ٹھپ ہو جانے شیئر بازار کے دھڑام سے آندے مو گرنے بڑے ارگنائزیشنوں اور کنسٹرکشن کا کام بند ہو جانے اور فلسطینیوں کے سروں پر گرائے جانے والے بموں اور مزائلوں کی وجہ سے اسرائیل کو بھاری فائننشل اور سائیکالوجیکل نقصان پہنچ رہا ہے ہاریٹس نے انڈرگراؤنڈ بنکروں میں چھپے لوگوں کے لیے کھانے کی کمی اور مہنگی قیمتوں کے ساتھ ساتھ فلسطینی ریزسٹنس گروپز کے راکٹ حملوں میں بازاروں گھروں اور کارخانوں کو ہونے والے نقصان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم ایک بڑی جنگ لڑ رہے ہیں ہم جنگ کو کنٹرول کر رہے ہیں لیکن اس میں فیصلہ کن رول ہمارا نہیں ہوگا یہ بہت بڑی بات ہے جسے اسرائیل کا اخبار ہاریٹس مان رہا ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جنگ کا فیصلہ فلسطینیوں کے ہاتھوں میں ہے ہاریٹس کی رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہم اپنے شہروں میں اٹھنے والی ریولوشن سے حیران ہیں اس لیے کہ ہمارا ماننا تھا کہ وہ یعنی فلسطینی سب کچھ کھو چکے ہیں اور اب ان کے بس میں کچھ نہیں ہے آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل میں تقریباً بیس فیصد عرب مسلمان رہتے ہیں اور ان کی طرف سے بھی بیت المقدس پر ہونے والی اسرائیلی کارروائی کے خلاف غزہ کے خلاف جنگ جاری کرنے اس سب کے خلاف اسرائیل کے اندر جو مسلمان عرب ہیں ان کی طرف سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور مختلف طریقے سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے ہاریٹس لکھتا ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ ہمارے سبھی اندازے الٹ گئے ہیں اور ہمارے لیڈرز کی سبھی پالیسی ناکام ہو گئی ہیں ہمارے لیڈرز کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے تھا کیونکہ فلسطینی یو اے ای قطر اور بہرین کے عربوں کی طرح نہیں ہیں آپ کو یاد دلا دوں کہ ابھی پچھلے سال ستمبر میں یو اے ای اور بہرین نے اسرائیل کے ساتھ ہم نے تعلقات نارمل کیے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ کی سرپرستی میں وہ اب اسرائیلی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی جو مسلمان ہیں وہ یو اے ای قطر اور بہرین جیسے مسلمان نہیں ہیں یعنی وہ بالکل مختلف ہیں جو منافقوں کا حال جو کچھ ہو چکا ہے عربوں کا اس کی طرف اسرائیلی میڈیا اشارہ کر رہا ہے ہاریٹس آگے لکھتا ہے کہ فلسطینی اپنی جانوں بچوں اور پروپرٹیز کی قربانی دے کر اپنا بچاؤ کر رہے ہیں ہم نے ان پر ہر ممکن ظلم کیا ان کا قتل عام کیا ان کی ناکبندی کی اور ان کے خلاف بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کیا لیکن ہماری سبھی کوششوں پر پانی پھر گیا کیونکہ آج وہ پوری عزت اور حمد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی حفاظت کر رہے ہیں ہاریٹس آخر میں ایک خاص بات لکھتا ہے کہ پوری دنیا کی فوجیں اپنے تمام ساز و سامان اور لاو لشکر کے ساتھ اس ریزسٹنس کے برابر حمد نہیں کر سکتی جو ان پچھلے کچھ دنوں میں فلسطینیوں نے انجام دیا ہے اور کبھی نہ ہارنے والی سمجھی جانے والی اسرائیلی فوج کو دن میں تارے دکھا دیئے ہیں اس لیے اب جبکہ تیلوی پر راکٹوں کی بارش ہو رہی ہے تو گریٹر اسرائیل کا بیکار کا خواب دیکھنا بند کرنا ہی اقل مندی ہے آپ نے دیکھا کہ اب خود اسرائیل کے اخبارات اور ایکسپرٹس اسرائیل کی غلطیوں کو تسلیم کر رہے ہیں وہ یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں پر تمام قسم کے ظلم کے باوجود وہ اب بھی اسرائیل کا سامنا پوری عزت اور حمت کے ساتھ کر رہے ہیں فلسطینی دنیا کے سبھی مظلوموں کو ایک سبق بھی دے رہے ہیں کہ تمام حالات خراب ہونے کے باوجود اپنے حق کے لیے سنگر لڑائی جاری رکھنی چاہیے یہ انہی کی حمت ہے کہ اسرائیل جیسے مغرور ملک کو بھی سوچنے پر مجبور کر رہی ہے میں آخر میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا گلوبل نیوز ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواز شکریہ جے بھارت جے ہن میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لگائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر اکاونٹ پر ضرور شیئر کریں